مسیح یسو میں آپ کی سلامتی ہو میں پاسٹر جاوید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں عزیزو آج ہم سیکھیں گے کہ کلیسیا کسے کہتے ہیں عزیزو غیر مسیحی حلقے میں جو لفظ کلیسیا استعمال کیا جاتا ہے وہ کافی غلط فہمی کا شکار ہے عزیزو اردو کی بعض لوگات اسے اسائیوں کی ایک ایسی جماعت جو حضرت مریم کے بت کو پوچھتی ہے کلیسیا کہتی ہے اور اسی طرح عزیزو کچھ لوگت کی کتابیں مثال کے طور پر فیروز اللگات اور فرنگ کاروان یہ بھی اسی قسم کا ذکر کرتی ہیں نیز اکثر لوگات کلیسیا اور کلیسیا میں تمیز نہیں کرتے بلکہ دونوں کو مسیحوں کی عبادتگاہ یعنی گرجہ سمجھتی ہیں مثال کے طور پر انگلیش میں کلیسیا کے لیے لفظ چرچ استعمال ہوتا ہے عزیزو جیسے کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ کلیسیا کے لیے لفظ چرچ بھی استعمال ہوتا ہے کیونکہ یہ لفظ عبادت کا اور جماعت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے عزیزو ہمیں اس کے صحیح معنی قائن کرنے کے لیے یونانی کی طرف رجوع کرنا ہوگا عزیزو یونانی زبان میں کلیسیا کے لیے لفظ اکلیسا استعمال کیا گیا ہے جس کا مطلب ہے مجلس عزیزو سیم اسی طرح کا حوالہ عمال کی کتاب اور اس کے انیسویں باپ میں استعمال ہوا ہے اس میں بھی مجلس کا ہی ذکر آیا ہے انیسویں باپ کی بتیسویں آیت میں عزیزو ہفتادی ترجمہ میں یہ اہد عطیق کی جماعت کے لیے بطور مترادف لفظ آیا ہے عزیزو نئے اہد نامے میں ستیفنس نے اپنی تقریر میں اس یکسانیت کو برقرار رکھا عزیزو یہ حوالہ آپ کو عمال کی کتاب اور اس کے ساتھ میں باپ میں ملے گا عزیزو بعض ازان اسے انہی معنوں میں خداوند یسو المسیح کے شاگردوں کے نئے اتماع یا جماعت کو بیان کرنے کے لیے احتیار کیا گیا ہے عزیزو اناجیل اربا میں یہ اسطلاح صرف متی کی انجیل اس کے سولم باپ میں اور اٹھارم باپ میں ملتی ہے غالبا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں آیات ایک ایسی حالت کو بیان کر رہی ہیں جو ہنوز مستقبل میں ہیں عزیزو صرف خداوند یسو المسیح کے نجات بخش کام کے مؤثر ہونے کے بعد ہی اہد اتیق کی کلیسیا کو نئی صورت ملی پاہم ان آیات سے ظاہر ہے کہ مسیح خداوند کے پیش نظریہ نئی صورت تھی اور یہ کہ اس طرح جو کلیسیا تشکیل پانے والی تھی اس کی بنیاد رسولوں کا اقرار تھی عزیزو یہ خوالہ آپ کو متی کی انجیل اس کے سولم باپ میں ملتا ہے اور اس میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ میل ملاب کی خدمت انجام دے گی عزیزو جب ہم عمال کی کتاب سے رجوع کرتے ہیں تو حالت بدل جاتی ہے اب مسیح یسو کا نجات بخش کام تکمیل پا چکا ہے اور نئے اہدنامہ کی کلیسیا اپنی نئی صورت میں پینتکس کے دن پیدا ہو گئی ہے عزیزو اب یہ اسطلاح ایمانداروں کی مقامی جماعتوں کے لئے استعمال ہوتی ہے لہٰذا ہم عمال پانچویں باپ میں یرشلم اور تیسرے باپ میں انتاکیا اور اٹھارویں باپ میں کیسریہ کی کلیسیا کا ذکر پڑھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ لفظ ان تمام ایمانداروں کے لئے بھی جو عالمگی رفاقت میں ہیں استعمال ہوا ہے اور غالباً عمال کی کتاب اور اس کے نومے باپ میں اس کا یہی مطلب ہے عزیزو اپنے ابتداہی سے کلیسیا مقامی اور عالمگیر اہمیت رکھتی ہے یعنی یہ مقامی جماعت اور عالمگیر برادری دونوں ہے عزیزو کلیسیا کا یہ دو روحی پہلو پولوس رسول کی تحریرات میں بھی نظر آتا ہے وہ خاص کلیسیاوں مثلاً کرانتھس یا تھسلنے کے کو خط لکھتا ہے عزیزو یہاں تک کہ بعض وقت وہ مقامی برادری میں کسی خاص گروپ کو بھی کلیسیا کہتا ہے اور انہیں سلام بیجتا ہے تاہم وہ عالمگیر کلیسیا کے قصور کو بھی جس میں سب مقامی کلیسیایں شامل ہیں پورے طور پر پیش کرتا ہے مسال کے طور پر پہلے کرانتھیوں کے دسمیں باپ میں اور پہلے تموتھیس کے تیسرے باپ میں اور اس سے کہیں زیادہ زور کلسیوں پہلے باپ کی اٹھارمی اور خاص طور پر افسیوں کے نام خط میں نئے حدنامہ کی دیگر کتب اس سے زیادہ تر مقامی کلیسیا کے معنوں میں استعمال کرتی ہیں جیسے کہ ہم تیسرے یوہنہ کی آیت نمبر نو اور مقاشفہ پہلے باپ کی چوتھی آیت اور دوسرے باپ کی پہلی آیت میں پڑھتے ہیں عزیزو ان حوالوں میں جس نقطہ پر زور دینا چاہیے وہ یہ ہے کہ مقامی اور عالمگیر معنوں میں کوئی تضاد یا کھچاؤ نہیں ہے ہر کلیسیا یا جماعت اپنی جگہ کلیسیا ہے اور ان میں سے ہر ایک کلیسیا عالمگیر کلیسیا کا مظہر یا نمائندہ ہے اس لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی خاص اور نو با نو ضروریات کے مطابق اس کے تنظیمی ڈھانچے میں تبدیلیوں کی گنجائش ہے اور اس میں قومی، صوبائی یا بلدیاتی سطح پر اتحاد کا امکان بھی موجود ہے لیکن بنیادی وحدت ہمیشہ مقامی کلیسیا ہی ہے تاہم اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی سمجھتی ہے کہ وہ عالمگیر کلیسیا کا ایک حصہ ہے عزیزو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کلیسیا بنیادی طور پر انسانی تنظیم مثلاً سیاسی، سماجی یا اقتصادی تنظیم نہیں ہے یہ بنیادی طور پر مسیح کی کلیسیا ہے عزیزو بائبل مقدس کے مختلف بیانات اس کی تائید کرتے ہیں عزیزو یہ ایسی امارت ہے جس کے سرے کا پتھر یا بنیاد مسیح خود ہے عزیزو یہ مقدسوں یا خدا کے لوگوں کی رفاقت ہے اور یہ خدا مند مسیح کی دلخن ہے جسے انہوں نے اپنے لیے پاک و صاف کیا ہے عزیزو یہ حقیقتاً مسیح کا بدن ہے وہ اس کا سر اور مسیحی عزا ہیں اور یہ کلیسیا بطور بدن اس کی معموری سے جو ہر طرح سے سب کو معمور کرنے والا ہے معمور ہے عزیزو اگرچہ ان اصلاحات میں تصوراتی انصر پایا جاتا ہے تو بھی بطور ایک جماعت جو مسیح پر ایمان رکھتی ہے یہی اس کی اصل حقیقت ہے اور یوں وہ اس میں جو اس کا نجات دہندہ ہے مر گئی دفن ہوئی اور جی اٹھی بے شک یہ حقیقت اس زمینی دیدنی تنظیم میں نظر نہیں آتی اس برے زمانہ میں مختلف مقامی جماعتیں اپنی نئی اور اصل حقیقت سے مطابقت نہیں رکھتی جس طرح کے ایماندار بھی جو مسیح میں ہیں نہیں رکھتے عزیزو لیکن اپنے حقیقی زندگی میں کلیسیا صرف اپنے ایمان سے پہچانے جاتی ہے اور یوں وہ پوشیدہ یا نادیدنی ہے عزیزو یہ این ممکن ہے کہ اس کی دیدنی زندگی جسے اس کی اصل حقیقت کے مطابق رکھنی چاہیے اس سے کم تر ہو اور حقیقت تو یہ ہے کہ دیدنی تنظیم کی ممبرشپ اس حقیقی کلیسیا کے ممبرشپ ہے اس حقیقی کلیسیا کی ممبرشپ سے پوری پوری مطابقت رکھ ہی نہیں سکتی لیکن اس کے باوجود بھی نادیدنی کلیسیا میزد سور نہیں بلکہ مسیح میں کلیسیا کی ایک ایسی جیتی جاگتی حقیقت ہے جس طرح نیا مرد ایمان ایماندار کی اصل حقیقت ہے پس اسے دنیا کی ہمشکل بننا نہیں چاہیے بلکہ نئے ہو جانے سے مسیح کی صورت میں بدھتی جائے جو اس کی اثر زندگی کا سرچشمہ ہے پس دیدنی کلیسیا کو اپنی مختلف اشکال کے باوجود بھی اس حقیقت سے مطابقت رکھنے والی واحدت کے لیے کوشہ رہنا چاہیے عزیزو وہ پاک ہے کیونکہ مسیح نے اسے الگ کیا اور اس کی تقدیس کی عزیزو یہ حوالے آپ کو گلتیوں پہلے باپ اور ایف سیو پانچ میں باپ میں مل سکتے ہیں عزیزو یہاں تک کہ اس دنیا میں اپنے مسافرت کے زمانہ میں بھی اسے اپنی طرز زندگی اور اپنی خدمت کی نویت سے اپنی تقدیس کی تصدیق کرنی چاہیے عزیزو یہ رسولی ہے کیونکہ اس کی تعمیر رسولوں اور انبیاء کی نیف پر ہے رسول پیر مستند گواہ تھے جن کے گواہی اولین گواہی تھی اور جن کی تعلیمات سے کلیسیا فیضیاب ہوتی اور رہنمائی حاصل کرتی ہے عزیزو پس اسے اپنی تمام سرگرمیوں میں رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں مشغول و مصروف رہنا چاہیے عزیزو یہ حوالہ آپ کو عمال کی کتاب اور دوسرے باپ میں مل سکتا ہے عزیزو وہ صرف اپنی ظاہری شکل میں ہی رسولی نظر نہ آئے بلکہ رسولوں کی تعلیم اور کاموں سے بھی مطابقت رکھے عزیزو کلیسیا اپنی زندگی پاک روح کی معرفت خداوند یسول مسیح سے خاصل کرتی ہے لیکن یہ اسے پاک کلام کے ذریعہ جس سے وہ پیدا ہوئی اور جس سے وہ تقویت پاتی اور پاک ہوتی ہے ملتی ہے عزیزو کلام مقدس کے ذریعے زندگی پانے سے اس پر یہ ذمہ داری آئد ہوتی ہے کہ وہ اسی کلام کو دوسروں تک بھی پہنچائے تاکہ وہ بھی زندگی پائیں اور پاک بنیں عزیزو اس کا کلام انجیل کی منادی کرنا ہے اور میل ملاب کی خدمت انجام دینا ہے اور خدا کے بھیدوں کو بیان کرنا ہے عزیزو اس سلسلہ میں کلیسیا کی خدمت یوں شروع ہوتی ہے کہ سب سے پہلے رسول مقرر کیے گئے اور پھر انہوں نے دوسروں کو مقرر کیا تاہم نیاہ دنامے میں اس خدمت کو کوئی بے لچک شکل نہیں دی گئی بلکہ اس کی بجائے ہمیں بزرگوں ڈیکنوں اور نگے بانوں کے کام اور کلام اور اصولوں سے نمونہ ملتا ہے لیکن بائبل کہیں نہیں بتاتی کہ صرف بعض ذابطہ مقرر شدہ خادم ہی کلیسیائی خدمت انجام دے سکتے ہیں بس اتنا ہی ہو کہ خدمت بے غرض ہو عزیزو یہ خود پرستی اور تکبر سے نہیں بلکہ اس کے نمونہ پر چلتے ہوئے جو ہمارے درمیان خاتم بن کر رہا حلیمی فرمانبرداری اور خود انکاری کی روح میں کی جائے عزیزو آخری بات کلیسیہ کی خدمت کا مقصد صرف انسانوں کی نجات نہیں ہے بلکہ اس کا اولین مقصد یہ ہے کہ اس کے باہث خدا کے جلال کی خمدوسنا ہو بس کلیسیہ کی زمینی خدمت انجام پانے کے ساتھ نہ تو وہ خود اور نہ اس کا کام ختم ہوتا ہے لہٰذا فتح مند کلیسیہ اور مجاہد کلیسیہ کے درمیان قدیم امتیاز کا امکان موجود رہتا ہے عزیزو اگرچہ اپنی حقیقی اصلیت میں تمام کلیسیہ فتح مند ہے تاہم جنگ میں مصروف اور مسافر کلیسیہ اب بھی پرانی اور نئی حقیقت کے درمیان جنگ میں مشہول ہے لیکن بالاخر وہ تمام مومنین کے ساتھ پورے طور پر اپنے خدا مند جیسی ہوگی اگرچہ اس منزل کی طرف وہ جھجکتے ہوئے بڑھ رہی ہے لیکن وہ اپنے آئندہ جلال کے بارے میں پر امید اور پر اعتماد ہے جب وہ پورے طور پر فتح مند کلیسیہ ہوگی جیسا کہ مکاشفہ ساتھ میں باپ میں لکھا ہوا ہے عزیزو اس وقت پر خدا مند کی دلہن اور بدن ہونے کی حیثیت سے اپنی حقیقی اصلیت سے لطف اندوز ہوگی عزیزو اب ہم دیکھیں گے کہ کلیسیہ میں کس طرح سے اخراج کیا جاتا ہے یعنی کیسے کلیسیہ میں شامل کیا جاتا ہے لوگوں کو اور کیسے کلیسیہ میں سے لوگوں کو نکالا جاتا ہے عزیزو کلیسیہ کے کسی فرض کے خلاف جس نے کوئی سنگین احلاقی گناہ کیا ہو یا جو غلط تعلیم کو پھلا رہا ہو اس میں کسی شخص کو عارضی یا مستقل طور پر جماعت کی رفاقت کی مرات سے محروم کیا جا سکتا تھا لیکن بعض مرتبہ اسے اشائر بانی میں شریک ہونے کی اجازت نہیں ہوتی تھی اور بعض مرتبہ پاکی جماعت اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور کھانا پینا بند کر دیتی تھی یعنی اس کا آگ اور پانی بند کر دیا جاتا تھا عزیزو اس کے لیے عام طور پر جو ہم اپنے معاشرے میں الفاظ استعمال کرتے ہیں ایسے شخص کے لیے اس کا ہکہ پانی بند کر دیا جاتا ہے عزیزو یہودیوں میں جماعت سے خارج کرنے کی بتطریج تین صورتیں تھی ان کا ذکر خداوند یسول مسیح نے لوکا کی اندیل اور اس کے چھٹے باپ میں فرمایا ہے کہ جب ابن آدم کے سبب سے لوگ تم سے اداوت رکھیں گے اور تمہیں خارج کر دیں گے اور لانتین کریں گے اور تمہارا نام برا جان کر کٹ دیں گے عزیزو خارج کرنے کے لیے ربی ندوئی کی اسطلع استعمال کرتے تھے عزیزو یہ عبرانی لفظ نادہ ہے جس کا مطلب ہے خارج کرنا اور اس سے ملتا جلتا حوالہ آپ کو یہ سایہ چھا سڑباب سے مل سکتا ہے عزیزو یہ اکثر تیس دن کی سزا ہوتی تھی عبادت خانہ سے خارج کرنے کے لیے یونانی میں جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کو اپوسنا گوگوز کہتے ہیں عزیزو یہ اس میں صفت ہے اور اس کے معنی عبادت خانہ سے نکالے جانے کے ہیں عزیزو یوہنہ کی انجیل اور اس کے نویں چپٹر کی بائیسویں آیت میں یہ اس اندہ کے سلسلے میں لفظ استعمال میں آتا ہے جسے خداوند یسو مسیح نے بنائی بکشی چونکہ وہ شخص خداوند یسو کے مسیح ہونے کا اقرار کرتا تھا اس لیے یہودی اسے جماعت سے خارج کرنے کا ارادہ رکھتے تھے عزیزو یوہنہ کی انجیل اور اس کے بارویں چپٹر میں یہ ان سرزاروں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے جو ڈرتے تھے کہ اگر وہ سریعام مسیح کا اقرار کریں گے تو فریسی انہیں عبادت خانوں سے خارج کر دیں گے عزیزو یہی لفظ یوہنہ کی انجیل سول میں باپ کی دوسری آیت میں بھی خداوند یسو المسیح استعمال کرتے ہیں جس میں وہ پیشن گوئی کرتے ہیں کہ لوگ مسیح کے شاگردوں کو عبادت خانوں سے خارج کر دیں گے عزیزو یہ یہودی دستور غالباً عزرہ نبی کی کتاب کے دسم باب کی مثال پر مابنی تھا عزیزو ان شخصوں کو جنہوں نے اسیری میں بدپرست عورتوں سے شادی کی تھی اور جو انہیں اپنے ساتھ واپس لائے تھے انہیں حکم دیا گیا تھا کہ ان اجنبی عورتوں سے الگ ہو جائیں جن لوگوں نے تین دن کے اندر اس حکم کی تعمیل نہ کی ان کی جائدات زبد کر لی جائے گی اور انہیں جماعت سے خارج کر دیا جائے گا عزیزو لانتین کرنے کا مطلب لانت بیجنا ہے معلوم کہنا ہے عزیزو اس کے لیے عبرانی لفظ خیر سر استعمال ہوا ہے عزیزو یہ سزا غالباً نبی دن کے تھی کسی شخص کو جماعت کے سامنے خاضر کیا جاتا تھا اور اس پر لانت بیجی جاتی تھی اور مقررہ وقت کے لیے اس سے معاشرتی تعلق توڑ دیا جاتا تھا عزیزو یہ خوالہ آپ کو قضات کی کتاب اور اس کے پانچویں باپ کی تئیسویں آیت میں مل سکتا ہے عزیزو ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے جو کہ عبرانی کا لفظ ہے جس کو شاہ متہ کہا جاتا ہے عزیزو اس کے معنی ہے باہر نکال کر پھینک دینا عزیزو یہ سزا مستقل اخراج کے مترادف تھی لیکن ہمیں پاک کلام میں اس کے کسی بھی جگہ کوئی ثبوت نہیں ملتے عزیزو اس موضوع پر مزید روشنی ڈالنے کے لیے متی کی انجیل اور اس کے ٹھارم باپ اور ستارم باپ میں ہم کچھ حوالے پڑھ سکتے ہیں اور اس میں اس کروائی کے لیے تین مراحل بھی تجویز کیے گئے ہیں جو کہ مسیح یسو اپنے تمثیل میں بیان کرتے ہیں عزیزو جس کے خلاف یہ کروائی کرنا مقصود ہو اسے پہلے تنہائی میں سمجھانا چاہیے اگر وہ سننے کو تیار نہ ہو تو دو تین گواہوں کے سامنے اس کو تنبیح کرنا چاہیے اور اگر یہ بھی موثر نہ ہو تو ساری کلیسیہ کی مجودکی میں اسے سمجھانا چاہیے اور اگر پھر بھی توبہ نہ کرے اور اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو اسے کلیسیہ سے خارج کر دینا چاہیے عزیزو اسے غیر قوم والوں اور محصول لینے والے کے برابر جان کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں عزیزو خدا من جس مسیح کے اس حکم کی عملی مثال اکثر پلوس رسول کے خطوط میں ملتی ہے مثلا وہ اکثر خدایت کرتا ہے کہ بے قائدہ چلنے والوں کو سمجھاؤ جو خارج خونے کے مستحق ہیں یعنی حرامکار لالچی بوت پرست گالی دینے والے شرابی اور ظالم ان سے صحبت رکھنے کو وہ منع کرتا ہے اور ایسوں کے ساتھ کھانا کھانے کو بھی ممنوع قرار دیتا ہے عزیزو وہ ان سے بھی صحبت نہ رکھنے کا حکم دیتا ہے جو اس کے خطوط کے ہدایت پر عمل نہیں کرتے عزیزو پلوس رسول کے خطوط میں کلیسیا سے خارج کرنے کی سزا کی غالباً دو مسالے ملیں گی عزیزو پہلی اس شخص کے مطلق ہے جو زنائے محرم کا مرتقب ہوا تھا عزیزو زنائے محرم ایسے شخص سے جنسی تعلق کو کہتے ہیں جس سے شادی حرام ہوتی ہے عزیزو اس شخص نے اپنی ستیلی ماں یعنی باپ کی بیوی کو رکھا ہوا تھا اور اس شخص کی سزا سنانے کی وہ یہ تجویز پیش کرتا ہے کہ پوری کلیسیا جمع ہو اور وہ خود بھی روح میں ان کے ساتھ ہوگا اور پھر وہ خداوند یسو کی قدرت سے اسی کے نام میں یہ فیصلہ کریں کہ وہ شخص جسم کی خلاقت کے لیے شیطان کے حوالے کیا جائے گا یعنی مسیحی جماعت سے خارج اور شیطان کی جماعت میں شامل کرنا اس کا مطلب ہے عزیزو اس سزا کا مقصد آخر کار اس کی روح کو نجات دینا ہے عزیزو شیطان کے حوالے کرنا ایک حران کن لیکن دلچسپ فکرہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہم پہلے تموتیس اور اس کے پہلے باگ کی بیسویں آیت کو پڑھیں گے عزیزو اس میں فرمایا گیا ہے کہ جنہ میں نے شیطان کے حوالے کیا تاکہ کفر سے باز رہنا سیکھیں عزیزو اسی طرح پہلے کرنٹیوں کے پانچویں باگ کی پانچویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ جسم کی خلاقت کے لیے شیطان کے حوالہ کیا جائے تاکہ اس کی روح خداوندر یسو کے دن نجات پائے عزیزو ان سب خوالوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے نجات کا دروازہ بند نہیں کیا گیا انہیں شیطان کے احتیار میں دیا گیا کہ وہ انہیں پھٹکے اور ان کی ازمائش کرے عزیزو شیطان ان کے جسم کو تکلیف دے سکتا تھا لیکن ان کی جان محفوظ تھی عزیزو یہ ممکن تھا کہ یہ لوگ اس امتحان میں پورے اتریں اور کلیسیا میں دوبارہ شامل ہو سکیں عزیزو پولوس کے کرنٹس کی کلیسیا کے خطوص سے ہمارے سامنے کسی منظب افسروں کی تنظیم ابرتی دکھائی نہیں دیتی جو اس کاروائی کی ذمہ دار ہو عزیزو بعض مرتبہ پولوس اور بعض مرتبہ کلیسیا یہ قدم اٹھاتی تھی اس کے لیے کوئی مخصوص طریقہ عمل میں نہیں آیا تھا عزیزو کلیسیا سے اخراج نہ صرف سنگین اخلاقی گناہ پر کیا جاتا تھا بلکہ جو بدتی ہوں اور غلط تعلیم پھیلاتے ہوں ان سے بھی کنارہ کرنے کا حکم تھا عزیزو ابتدائی کلیسیا میں بعض جماعتیں اور ان کے سربراہ لوگوں کو خارج کرنے کی ذمہ داری اپنے خاتھوں میں لے لیتے ہیں عزیزو یہی وجہ کلیسیا کے فرقوں میں بٹنے کی سب سے بڑی وجہ تھی عزیزو نیا حدنامہ کلیسیای نظام کے مطلق تفصیلی قوانین پیش نہیں کرتا اور غالباً اس قسم کا ذابطہ انجیلی زمانے کی ازادی کے خلاف بھی ہوتا لیکن مسیح خداون نے رسولوں کی صورت میں رہنماؤں کی ایک جماعت اپنے پیچھے چھوڑی جنہیں ہم رسول کہتے ہیں عزیزو مسیح خداون نے بارہ اشخاص کو چنا تاکہ وہ ان کے ساتھ رہیں اور ان کی یہ شخصی رفاقت و سنگت ہی انہیں مسیح کا گواہ بنا دیتی ہے عزیزو ان اشخاص کو شروع ہی سے ناپاک روحوں کو نکالنے اور بیماروں کو شفا دینے کا احتیار تھا اور جب باپ کا واحدہ اس پاک روح کی بخشش کی صورت میں ان پر نازل ہوا تو ان کی اس قدرت کی تجدید ہوئی اور اس میں مزید ترقی ہوئی عزیزو مسیح خداون نے انہیں انجیل کی منادی کرنے کے لئے مقرر کیا اور بیجا اور اپنے عظیم خکم میں تمام قومے میں منادی کرنے کی خدایت کی عزیزو یوں بالاخر انہیں انجیل کی منادی کرنے کے لئے مسیح کا احتیار مل گیا نیز یہ بھی کہا گیا کہ انہیں باندھنے اور کھولنے گناہ محف کرنے اور قائم رکھنے کا احتیار بھی دیا گیا ہے عزیزو اس قسم کے بیانات سے کنجیوں کا تصور پیدا ہوتا ہے جسے روایتی طور پر وسطی زمانہ کی الہیات اور ریفارمڈ علم الہی میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ تعلیم کی کنجی یعنی یہ سکھانا کہ کس بات کی اجازت ہے اور کس بات کی نہیں ہے عزیزو ڈسپلن کی کنجی یعنی مجرموں کا کلیسیہ سے احراج اور توبہ کرنے والوں کو مسیح میں گناہ کے دوئے جانے کے باعث معافی کے ذریعہ بخالی عزیزو یہ احتیار سب سے پہلے پترس کو ملا مگر اس کے ساتھ ہی اسے مسیح کے گلہ کو چرانے کی پاسبانی خدمت بھی ملی کیونکہ جب اس کا احادہ متی کی انجیل اٹھارمیں باپ کی اٹھارمیں آیت میں کیا گیا تو یہ احتیار تمام رسولوں کو مجموعی طور پر دیا گیا پس کسی فرد کی بجائے یہ وہ وفادار جماعت ہے جو مسیح کے نام میں ایمانداروں کے لیے بادشاہت کے دروازے کو کھوزتی اور بے ایمانوں کے لیے بند کرتی ہے تاہم اس اختیار کو بنیادی طور پر کلام کی مناد استعمال کرتے ہیں اور ہم چھاننے اور پھٹکنے اور قبول کرنے اور رد کرنے کے طریقوں کو پلوس رسول کے پہلے وائز اور اس کے بعد مصروف عمل دیکھتے ہیں عزیزو جب پترس نے مسیح کا اقرار کیا تو اس کا ایمان اس چٹانی بنیاد پر تھا جس پر کلیسیا تعمیر ہوئی لیکن حقیقت یہ ہے کہ آسمانی یرشلم کی بنیادیں بارہ رسولوں کے نام پر ہیں اور یہ رسول کلیسیا کے افتدائی دنوں میں ایک جماعت کی صورت میں کام کرتے تھے عزیزو اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ یرشلم کی کانسل کا سربراہ یکوب تھا اور دوسرا یہ کہ پلوس نے پترس کے روبرو اس کے مخالفت کی عزیزو وہ تمام جماعتوں پر عام اختیار رکھتے تھے جس کے تحت انہوں نے دو رسولوں کو نئے کام کی نیگہ بانی کے لیے سامریہ بیجا اور پھر غیر قوموں کے کلیسیا میں قبول کیے جانے کے بارے میں بزرگوں کے ساتھ مل کر یکسا پولیسی بنائی عزیزو پلوس رسول بھی تمام کلیسیاوں کی فکر کرتا تھا عزیزو مسیح کے ساؤدہ آسمانی کے بعد رسولوں نے جو سب سے پہلا قدم اٹھایا وہ یہ تھا کہ یہودہ اس کریوتی کی غداری کے باعث جو جگہ خالی ہو گئی تھی اسے پر کیا جائے عزیزو اس کے لیے انہوں نے برائے راست خدا سے درخواست کی عزیزو یہ خوالہ آپ کو عمال کی کتاب پہلے باپ کی چوبیسویں آیت سے آگے تک ملے گا عزیزو پھر انہوں نے یہ کیا کہ دو رسولوں کے ناموں کا قرہ ڈالا گیا اور قرہ متتیا کے نام کا نکلا اور اس کو بارہ شاگردوں میں شامل کر لیا گیا عزیزو اس میں یہ شرط بھی شامل تھی کہ وہ مسیح کے جی اٹنے کا چشمدید گواہ ہو اور کسی نہ کسی صورت میں مسیح نے خود اسے مقرر کیا ہو عزیزو جب کام کا دباؤ بڑھ گیا تو رسولوں نے سات مددکار مقرر کیے جنہیں کلیسیہ نے چنا اور رسولوں نے انہیں مقرر کیا عزیزو مبشر کا رتبہ ایسا رتبہ ہوتا ہے جو کسی کلیسیہ کا پابند نہیں ہوتا عزیزو وہ ہر جگہ جا کر کلام کی منادی کرتا ہے عزیزو کلام کے اہدہ داروں کا خاص نام کے ساتھ ذکر پہلی مرتبہ یرشلم کے بزرگوں کے ساتھ ہے جنہیں نعمتیں ملیں تھی آتا ہے عزیزو غالباً یہ اہدہ یہودی عبادت خانہ کے ایلڈرشپ کی نقل تھی عزیزو یونانی زمان میں مسیحی کلیسیہ کو بھی عبادت خانہ کہا گیا ہے اور یہودی بزرگ جنہیں سر پر خات رکھ کر مقرر کیا جاتا تھا نظم و ضبط قائم کرنے کے ذمہ دار تھے اور وہ شریعت کے توڑنے والوں کو عبادت خانوں سے خارج کر سکتے تھے لیکن مسیحی ایلڈرشپ انجیلی خدمت تھی جس میں پاسپانی اور منادی کرنے کے فرائز شامل تھے عزیزو پلوس اور برنباس نے آسیا کی تمام کلیسیاؤں کے لیے بزرگ مقرر کیے جبکہ کریتے میں تیتس کو بزرگ مقرر کرنے کے لیے کہا گیا عزیزو اگرچہ کرنٹس کی گڑھ بڑھ سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں کی کلیسیہ میں جمہوریت نظام رائج تھا تاہم رسولی زمانہ میں کلیسیائی نظام کو عام طور پر بزرگوں یا پاسوانوں کی امتظامیاں چلاتی تھی عزیزو مقامی جماعتیں افسروں کی انتظامیاں اور نہگے بانوں پر مشتمل تھیں اور تموتیس اور تیتس پلوس کے بشارتی کام میں شخصی مددگار کی خیصیت سے تھے عزیزو آج کل کی کلیسیہ میں جو اخدے ہوتے ہیں ان میں پاسٹر اور اس کے بعد ایڈر ہوتا ہے اور ایڈر کے بعد مبشرین ہوتے ہیں اور اس کے بعد ڈیکن بھی ہوتے ہیں عزیزو ایڈرز آج کل کی زمانے کی کلیسیہ میں ان لوگوں کو مقرر کیا جاتا ہے جنہوں نے اس کلیسیہ میں کم از کم دس سال کا وقت گزارا ہو اور کلیسیہ کے تمام لوگوں کو وہ جانتے ہوں عزیزو مغربی کلیسیاؤں میں ایڈر ان لوگوں کو بنایا جاتا ہے جو صاحب حیثیت ہوتے ہیں یعنی وہ امیر ترین لوگ ہوتے ہیں جن کو ایڈر مقرر کیا جاتا ہے اور یہی ایڈرز چرچ کا سارا انتظام چلاتے ہیں اور روپے پیسے کے نظم و نس کو بھی وہ بخوبی سنبھالتے ہیں عزیزو اس میں پاسٹر صاحبان کی تنہا بھی شامل ہوتی ہے عزیزو اس کے علاوہ ڈیکنز اور مبشرین بھی چرچ میں ہی خدمت کرتے ہیں اور باہر جا کر بھی خدمت کرتے ہیں عزیزو آج کے اس کلام کے وسیلہ سے خدا آپ کو برکت دے آمین